ویلکم ٹو میڈلیس ویڈیو ڈاٹ کام محترم ویوز لہور کے جنوب میں واقعہ قصور شہر میں زینب قتل کیس کہنے کو اگواہ کے بعد زیادتی اور زیادتی کے بعد قتل اور اس قتل میں گرفتار ایک شخص امران یہ پاکستان کی جرائم کی تاریخ میں ایک عام سی وعدات لگتی ہے لیکن ہماری تحقیقاتی ٹیم کے مطابق اس قتل کے پیچھے اتنے ہولناک حقائق ہیں جسے شاید ہم قطعی طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے معاملہ سیڈیل کلنگ کا ہو یا ٹارگیٹیٹڈ گریپ کا لیکن یہ تحر کہ سیکیورٹی آداروں کے اس قتل اور ایسی کئی دیگر وعداتوں سے جڑے حقائق پر پردہ ڈالنے میں اپنی افیس شاید سمجھی جاتی ہے ہماری تحقیقات تو یہ بھی کہتی ہیں جو شخص یہ پردہ اٹھائے گا اس کا انجام بھیانگی ہوگا کیونکہ یہ مافیا بزنسمن سیاست دانوں تک پھیلا ہوئے عام جنسی تشدد اور شہفت سے جڑی وعدات میں قاتل کاروائی کرتے ہیں اور قتل کر کے ثبوتوں کو صاف کرنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھئے کہ اسی نوائیت کے بارہ قتل ہوئے قصور میں جن میں کہا جاتا کہ آٹھ قتل آلموسٹ ایک ہی شخص کے ڈین ایٹ ٹیسس نے ثابت کی ہے جنسی زیادتی سے جڑے اس ہالنا قتل کے دوران پوست مارٹم ریپورٹ بتاتی ہے کہ زین ارب کی دونوں کلائیوں کو چھوڑی چھوڑی سے کاتا گیا گلے کو پھندے سے جگڑا گیا اور اس بدنصیب لڑکی کے جسم پہ بے پناہتے شدد کیا گیا اس بچی کے پرائیویٹ پارٹس کو تیر دھار آلے سے نشانت پہنچائے تکلیف سے نشانت پہنچائے گئے اور زبان کو نوچا گیا ایسا عام طور پر جنسی زیادتی اور قتل کی واردات میں نہیں ہوتا یا ہم یہ بھی اضافہ کر دیں کہ اسی قسم کے وارداتوں میں ایک بچی جو تاہار قومے میں ہے اس بچی کے جسم پہ بھی بے شمار تشدد کے نشانت پائے گئے اور اس بچی کو اس حد تک تشدد سے حراسہ کیا گیا کہ وہ بچی آج بھی قومے میں ہاسپیٹل میں موجود ہے اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس بچی کی حفاظت حکومتی ذمہ داری ہے کیونکہ ہمیں شک ہے کہ اگر اس گریفتار شخص امران کی اگر تصویر اس بچی کو دکھائی جائے تو شاید وہ قاتل تک پہنچ جائیں اور اگر امران کی تفتیش کی جائے اس کی پاکستان کی سیکیورٹیز ایجنسیز کیونکہ ہمیں پالیس سے تو کوئی امید نہیں ہیں لیکن اگر کوئی انویسٹیگیشن ایجنسیاں اس سائیڈ پہ اگر تحقیق کریں تو شاید یہ پتہ لگے کہ اس بچی کے پیچھے اس بچی کے قاتلوں کے ان بچیوں کے قاتل کے پیچھے کون سے گروپ تھے کون سے لوگ تھے بہلا ہم بات آگے بڑھا رہے ہیں اور ارس کرتے ہیں کہ پولیس حقائق سے پردہ اٹھائے یا نہ اٹھائے پیسے سے جڑے جن حقائق سے ہم پردہ اٹھا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو شاید اپنے جلوں کی دلدن کو سامنا ہوگا موسم ویوس دنیا میں انٹرنیٹ کی ایک ایسی کمیونٹی بھی ہے جسے گوگل تک سرچ نہیں کر سکتا یہ کمیونٹی دنیا کے مختلف حصوں سے انسانی اضا کی خرید و فروغ سمیت بچوں کے ساتھ جنسی فیل اور بچوں پر جنسی تشدد کے بعد ان کے تشدد زدہ اضا کی تشیر سے ببستہ ہے یہی نہیں بلکہ اس کمیونٹی سے جوڑے غلیز ناپاک اور مکروح لوگ اپنے ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے لوکھوں ڈالرز پی کرتے ہیں اور پیمنٹ کا طریقہ کار بھی اتنا خفیہ ہوتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں یا خفیہ ایجنسیز کو بینک تک نہیں پڑھ سکتی ہے اس کمیونٹی تک ایک عام صارف کی ڈیسائی نہیں ہو سکتی بلکہ مکمل چھان بین کرنے کے بعد دنیا برسے سب سے زیادہ قابل اعتماد اور قابل بروسہ لوگوں کو اس کمیونٹی کا میمبر بنایا جاتا ہے ورلڈ وائب ویب یعنی انٹرنیٹ میں موجود جنسی حیجان اور انسانی جسمانی اضا کی خرید و فروغ کے گورت دندوں سے جڑی اس حقیقت کو ڈارک ویب یا ڈارک نیٹ کا نام دیا جاتا ہے انٹرنیشنل میگزینز کے مطابق سن دو ہزار سن سات کے عداد و شمار اس دندے سے وبستہ لوگوں کی تعدار چار اشاریہ پانچ ملین ہے جو کروڑوں ڈالر کی تجارت سے جڑی ہوئی ہے جینوری دو ہزار سات سے دسمبر دو ہزار سترہ تک اس کاروبار کے سارفین اور ناظرین کی تعداد میں خطرناک حد تک یعنی کہ پانچ سو گناہ اضافہ دیکھنے کو ملا قانونی اداروں اور خفیہ ایجنسیز کی اس دندے تک واضح رسائی نہ ہونے کی وجہ سے عداد و شمار کا یہ تخمینہ شاید اس سے بھی بھرکے ہو اس دندے کا سب سے اہم جزف وائلنڈ پال انڈسٹی ہے جس میں بڑی عمر کے لوگ بچوں یا بچیوں سے جنسی فیل کرتے ہیں یا انہیں جنسی تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے دکھاتے ہیں یہ ڈاک ویب کی سب سے زیادہ منافع پہنچانے والی انڈسٹی ہے تھرڈ وارڈ کنٹریز کے بچے اور پچیاں ڈاک ویب پہ بیچے جانے والے مواد ان کا آسان تلین حدف ہے ان ممالک میں انڈیا، بنگلہ ڈیش، پاکستان، ایران، افغانسٹان اور نیپال شامل ہے یہاں پہ ہم ایک اور اضافہ کرنا بہتر سمجھتے ہیں کہ بھارت میں ہونے والے رادہ قتل کیس اس کیس کا تعلق بھی اسی ڈاک ویب کی انڈسٹی سے جڑے ہوئے لوگوں سے تھا دو ہزار ناؤ میں انڈیا کے شہر ممبئی کے ایک اپارٹمنٹ سے رادہ نامی چھ سال بچی کی تشدد زدہ لاش ملی جیسے جنسی درندگی کے دوران شدید جنسی تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ہاتھ اور کلائیاں کاٹی گئی زبان نوچ لی گئی اس بچی کے پرائیویٹ پیٹس پہ جھڑیوں کے وار کیے گئے بامبئی پولیس نے اس کیس کی تحقیقات قاتل کے نفساتی ہونے کے زاویے پہ کی یہاں ہم ایک اور زمنی بات کر دیں کہ زینب کیس میں جس شخص عمران کا گرفتاری پاکستان کے پنجاب کے وزیر اللہ شباہ شریف صاحب نے انکشاف کیا ہے اسی شخص کے بارے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص پاگل ہے شاید اس شخص کو پاگل ثابت کر کے اسے سزا سے بچانا بھی مقصود ہے لیکن بہرحال یہ شخص یہ لوگ جو اس قسم کے کام کرتے ہیں یہ نفساتی مریض تو ہوتے ہی ہیں بہرحال بامبئی پولیس نے اس کیس کی تحقیقات قاتل کے نفساتی ہونے کے زاویے پہ کی اور قاتل کو سفیریل کلر کا نام دے کے اس فائل کو بند کر دیا گیا لیکن حصل میں معاملہ یہ نہیں تھا ٹھیک دو سال بعد بامبئی میں بیٹھے ایک ہیکر نے ڈارک ویب کی کچھ جنسی ویب سائٹس کو ہیک کیا تو وہاں سے اس ہیکر کو رہدہ کی ویڈیو ملی ویڈیو پر دو سال کب کیے جانے والے لائیو برادکیسٹ کا ٹیگ لگا ہوا تھا ہیکر نے بامبئی پولیس کو اس ویڈیو کے بارے اگاہ کیا تو تفتیش کو پارک انڈسٹری سے جوڑ کے تحقیقات دوبارہ شروع کر دی گئی ان تحقیقات کے بعد خوالناک اور انتہائی کشا انکشافات سامنے آئے رہدہ کو جنسی زیادتی کا تشدد بناتے ہوئے انٹرنیٹ پہ براہ راست نشر کیا گیا اس کے ساتھ کئی لوگوں نے ریپ کیا ہاتھ اور کلائیاں کٹنے کے ٹیسک ملے تو ہاتھ اور کلائیاں کٹی گئیں ازائے مقصوصہ بچی کے پرائیوٹ پارٹس پہ چھوڑیاں مارنے کا ٹاسک ملا تو بے دردی سے چھوڑیاں ماری گئیں اس بریڈکیاسٹ کے لیے کئی لاک ڈالر ان میمبرز نے اس ویب سائٹ کے مالکان کو پیکی ہے تحقیقات کا دائرہ اور بڑھایا گیا تو انڈیا کے اور دنیا کے بڑے بڑے بزنسمنٹ سے لے کے سیاست دانوں تک لوگ اس قتل کی واردہ سے جڑے پائے گئے اور جب انڈیا پالیس کے پر جلنے لگے تو فائل بند کر دی گئی اور آج تک یہ کاتر انڈیا میں کھولے عام دن دن آتے پھر رہے ہیں بدقسمتی سے کچھ ایسا ہی زینب قتل کیس میں بھی ہوا قصور میں جنسی زرندگی کے بعد تشدد اور پھر قتل کا واقعہ پہلا واقعہ نہیں ہے زینب قصور شہر میں قتل کی جانے والی باہر میں بکی ہے پالیس کہتی ہے قاتل سیریل کلر ہے لیکن اس تک پہنچ نہیں پائی سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزم کی شکل واضح ہونے کے باوجود غلط خاکہ کیوں بنایا گیا یہ ایک طویل ویڈیو ہے ہمیں آپ اجازے دیجئے کہ ہم اس ویڈیو کا ایک چھوٹا سا ہی سر جو بقیہ رہ گیا ہے وہ ہم آپ کو اگلی اپیسوڈ میں ارز کریں گے بہت سا شکریہ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت فرمائے اور ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو ان ظالم درندوں اور اس بزنس غلیز بزنس مافیا بچا کے رکھیں اپنا خیال رکھئے گا keep watching middleisvideo.com موسیقی موسیقی